بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹ کلاس بائیولوجی حیاتیات کے چپٹرز کے فلن ڈا بلینکس کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنے چپٹرز ہو سکیں فلن ڈا بلینکس کے لئے ان کو کور کیا جائے خصوصاً اس بات کا خیال لکھا جائے گا چونکہ ٹائم ذرا کم ہے تو کوشش اس میں تو ویڈیو میں میں یہ کروں گا کہ انگلیش کے جو بلینکس ہے وہ فل کراتا جاؤں گا جو اردو کی جان ضرورت پڑے گی ویسے تو بہت سارے میچ ہوتے ہوں گے اردو میڈیم والوں کے لئے لیکن اردو میڈیم کے جو فلن ڈا بلینکس جہاں الگ ہو رہے ہوں گے وہاں ویڈیو کے اوپر شو کرتے ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں یہ جو فلن ڈا بلینکس آپ کے سامنے کھلا ہے یہ چپٹر نمبر ون کا ہے اس میں پہلے دو ہمارے پاسر نمبر ون ہے ٹیکنیکس فرمانیپلیشن آف جین تو اچیو ڈیزائرابل کریکٹرز آر کارڈ وہ ٹیکنیک جس میں مینپلیشن ہوتی ہے جینز کی تاکہ ہم اپنی مرضی کا جو ہے وہ کریکٹر حاصل کر سکیں وہ کہلاتا ہے جینیٹک انجینیرین ٹھیک ہے نمبر ٹو ہے ہمارے پاس ڈیسٹریبیشن آف دیفرنٹ لیونگ آرگنزمز ڈیسٹریبیشن، جوڈیوڈیوڈیٹی بہت سارے جو جہاں لیونگینیسنیزم کی سترگوشن جوڈیٹسریبیشن جوڈیفرنٹ لیوجن میں ہوئی ہیں لاقوں میں ہوئی ہیں کہلاتا ہے بائو ڈائیورسٹی ٹیک ہے بائو ڈائیور ڈائیور ڈیوڈیٹی نمبر ٹھو ہے پارٹ آف اگرکلچر فر دیولپمنٹ آف نیو varieties of plants and their fruit is called horticulture اگر یہ plants کی ہو تو horticulture ہوگی new varieties development ہو animals کی تو وہ animal husbandry کہلاتی ہی ہم پڑ چکے number 4 bio elements considered as vital for life are dash in members six in numbers number 5 members of different species living in specific habitat are called community different species number 6 the muslim scientists who identified many diseases like tuberculosis manningtitis and other such inflammations was boolecina boolecina number 8 foundation of life is based on this is based on water and if we need to talk about foundation then this is a cell fill in the blanks 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 number 10 is radial labeling and carbon dating also shows some uses of radioactive isotopes in determining the dash of fossils جو فوسلز ہوتے ہیں ان کی ایج کو جو ہے ڈیٹرمائن کرنے کے لیے جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس کو لیا جاتا ہے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع آتا ہے تو خاص ٹیکنک استعمال کی جاتی ہے جس سے ہم یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس کی جو ہے فوسلز کی جو ہے وہ عمر کیا ہے فوسلز کے اندر تمام جانداروں کے اندر وہ کاربون کے وہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس ہوتے ہیں جن سے ہم ایج معلوم کر سکتے ہیں خاص ٹیکنک کے تحت نیکسٹ ہمارا سامنے چپٹر نمبر ٹو پرابلم سالونگ اپروچ بائیولوجی اندر سائنسز کالڈ بائیولوجیکل میتھرڈ بائیولوجیکل میتھرڈ ٹھیک ہے نمبر ٹو ہے ہمارے پاس سالویشن آف بائیولوجیکل پرابلم سٹارٹس وید بائیولوجیکل پرابلم کا جو سالویشن ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے عبزرویشن سے ٹھیک ہے عبزرویشن اچھے جی نمبر ٹری ہے ہمارے پاس کی کمپنینٹ آف سائنٹیفک پروسسس اس آئیپوثیس سب سے پہلے جو کی کمپنینٹ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہائیپوثیس ٹھیک ہے اچھے جی نمبر ٹو ہے ہمارے پاس سائنٹیفک ریزنگ بیسد آن اف دن سٹیٹمنٹ کال اف دن سٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے پاس سائنٹیفک ریزنگ کی یہ کہلاتی ہے دیڈکٹیو ریزنگ ٹھیک ہے دیڈکٹیو ریزنگ نمبر ٹو ہے ٹو ہے ہمارے پاس ہمارے پاس فینل سٹیپ سائنٹیفک مہدوہ مہدوہ اس دیڈکٹیو مہدوہ ٹھیک ہے آد اور ہمارے پاس ہمارے پاس تیزنگ پاس بنچ سائے گا ہمارے پاس نمبر ٹو ہے جی نمبر ٹو ہے ها ہے وہ جو ہے یہ پاسے ٹو ہے آؤ نمبر 7 ہے once you have the data you may need to perform once you have data you may need data ہے تو آپ mathematical analysis کر سکتا mathematical analysis number 8 ہے vacation stating that two ratios are equal is called proportion proportion ratio comparison of two values two values ہوتی ہیں ازادہ تار comparison ratio کہلاتا the cause of malaria is plasmodium پڑ چکے ہیں chapter میں ٹھیک ہے next chapter number 3 ہمارے پاس degree of variation within or among the species exists on different regions of the earth called variation جو ہے یہ اس قسم کی جو تمام جانوروں میں ہوتی ہے یہ کہلاتا ہے biodivers biodivers city ڈیو نمبر ثری ہمارے پاس ہے دیش اسٹرکچرز ہفرنٹ فنکشنز فیزیولوجی بٹ ہیو سیمیلر انٹرنل آرکیٹیکچر وہ اسٹرکچرز جو سیمیلر ہوتے ہیں بننے کے لحاظ سے لیکن فنکشن کے لحاظ سے الگ الگ ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ہمولوگس جیسے ہمارا بلی کا ہاتھ ہے بلی کا ہاتھ کسی اور چیز کے لئے سمالتا ہے ہمارا ہاتھ کھانے کے لئے بلی کا بھاگنے کے لئے ویل کا تہرنے کے لئے یہ سٹرکچر وائز ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے لیکن فنکشن وائز جو ہیں یہ آلاگ آلاگ ہیں نمبر فور ہمارے پاس ہے سائنس آف کلاسیفیکیشن اس کالل تیکس آنمی ٹھیک ہے نمبر فائیو موسٹ پروٹسٹس آر ایکویٹک آبھی ٹھیک ہے ایکویٹک پانی والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیش آر ایک کلورو فائلس اور ایبزورپٹیو لیونگ آرگینیزم ایک کلورو فائلس یعنی کلورو فیل نہیں ہے اپنا کھانا خود نہیں بناتے ایبزورپٹیو ہیں یعنی کہ ایبزورپ کرتے ہیں جذب کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ کھانا جو ہے پہلے توڑتے ہیں پھر اپنے اندر لے کر جاتے ہیں اور یہ انجسٹیو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانا اپنے اندر لے کر جاتے ہیں پھر توڑتے ہیں جیسے انسان تو یہ ایبزورپٹیو ہیں تو یہ صرف جو ہے یہ فنگس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس چپٹر میں بہت تفصیل سے دیکھا ہے آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو تفصیل سے یہ تمام چیزیں مل جائیں گے نمبر سیون دیش ڈیش نون سیلولر اوبلیگیٹ پیراسائٹ ٹھیک ہے یہ ہے وائرس وائرس کا کوئی سیلولر سٹرکچر نہیں ہوتا اور اوبلیگیٹ مذہب توٹل جو ہے یہ اپنے دوسرے جب تک دوسرے جاندار کا اس کو سیل نہیں ملتا یہ ایکٹیو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نمبر ایت ہے ہمارے پاس سائنٹیفک نیم اف اینی آرگنیزم شوڈ بی ڈیش وین پرنٹیڈ سائنٹیفک نیم ایتیلک ٹھیک ہے ایتیلک ہونے چاہیے cutting down of trees is called deforestation ٹھیک ہے نمبر 10 ہے animals which are at risk of extinction in future are called endangered ٹھیک ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئے endangered ختم ہونے کے قریب ہیں وہ کہلاتے ہیں endangered ٹھیک ہے یہ ہے چپٹر نمبر 3 کے فلن دا بلانک ہو گئے چپٹر نمبر 4 کا ہمارے پاس پہلا فلن دا بلانک سہیں microscopes are instrument designed to produce magnified image magnified ٹھیک ہے اچھ جی resolution of a microscope is defined as the smallest distance between two points ٹھیک ہے resolution جو ہے کوئی سے two points کے درمیان سب سے چھوٹا جو ہے distance کہلاتا ہے ٹھیک ہے نمبر 3 ہمارے پاس ہے magnification of a light microscope is formed by using mixture of the power of the eyepiece and the objective lens دو lens استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے microscope میں eyepiece کہلاتا ہے اور ایک objective lens کہلاتا ہے ٹھیک ہے نمبر 4 ہمارے پاس ہے electron has a much shorter wavelength than visible light and this allows electron microscopes to produce dash images high resolution ٹھیک ہے electron microscope جو ہے high resolution images electron microscope ki wavelength jyoti shorter ہوتھی jyosko high resolution images banane me madad دی ہے number 5 in plants the cell wall is composed mainly of strong fibers of diffusion ہے cellulose ھیک ہے cellulose کے strong fibers ہوتے ہیں انسے ملکر بنی ہوگئے ہیں is ah ah ھیک ھیک رہے گیا number six number six number five ہو گیا ھیک ہے cellulose number six ہے cell membrane is composed of lipid 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 bilayer ھیک ہے دو lip میں ہوتی ہے bilayer ھیک ہے diffusion is a passive active نہیں ہے passive ھیک ہے active passive process ہے جس میں energy جو ہے it does not require energy ھیک ہے number eight ہمارا پاس plant cell loses water and cytoplasm shrinks plant cell water کو دیتا cytoplasm shrink ہو جاتا سکڑ جاتا ہے process process کہلاتا ہے plasmolysis یہ تمام چیزیں ہم اپنی بک میں پڑ چکے ہیں number nine ہے ہمارے پاس special type of movement of specific substances throw carrier protein is called diffusion ہے لیکن یہ facilitated diffusion ہے facilitated diffusion number 10 ہمارے پاس the microtubules arrange in a very particular pattern to form centriole 27 in number centriole کی structure مان اس کو خصیل سے دیکھا ہے یہ 27 in number total مل کے چپٹر number 4 کے fill in the blanks next ہمارے پاس chapter number 5 chromosomes are thread like structures appear at the time of cell division cell کی جب تقسیم ہوتی ہے یہ تب نظر آتے ہیں ٹھیک ہے division thread like structure بن کے ٹھیک ہے sequence of changes which occurs between one cell division and the next is called cell cycle ٹھیک ہے sequence جو پورا ہوتا ہے وہ cell cycle کہلاتا ان changings کا ٹھیک ہے number 3 ہمارے پاس ہے the two chromatrix are attached to each other at a point a point یہ کہلاتا ہے centromere centromere number number 5 ہمارے پاس chromosomes with one arm very small and other very long called acrocentric acrocentric ھیک ہے acrocentric chromosomes consist of two genetically identical copies of thread called chromatids ھیک ہے chromosomes جو ہمارے پاس یون اور یون کر کے دو thread سے چھڑے ہوتے یہ chromatids کہلاتے ہیں ٹھیک ہے chromatids ٹھیک ہے چھے number 7 ہمارے پاس period of extensive metabolic activity in which cell grow enzymes are synthesized یہ دو تین کام ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں interface gap 1 ٹھیک ہے interface gap 1 ٹھیک ہے ایسے ہم اس کو interface بھی کہ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے book میں اس کا تذکرہ ہوا ہے یہ gap 1 میں ہوتا ہے ٹھیک ہے number 8 ہمارے پاس ہے in animal meiosis produces gametes animals meiosis gametes بناتے ہیں جبکہ plants meiosis spores بناتے ہیں number 9 during the metaphase homologous chromosomes arrange themselves on the equator last ہے ہمارے پاس during metaphase homologous chromosomes arrange themselves on the اچھے یہ ہو گیا 9 ٹھیک ہے equator cell death which is caused by external factor external factor سے cell death ہوتی ہے وہ کہلاتی میک میک روس اس ٹھیک ہے یہ 5 chapters کے flindar blanks ہو گئے ہیں next class میں انشاءاللہ ہم باقی 4 chapters کے flindar blanks کو cover کریں گے